اٹھ پاس نہیں ہونے دیں گے سیسا پلائے دیوار بن جائیں گے شہباز شریف کا حکومت کو چلنج کہتے ہیں تین سو تراثی عرب کے نئے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں مزید بدحالی آئے گی مہنگائی آسمان پر جائے گی عوام کی جیب خالی ہے تو بچڑ جالی ہے چور اور جاکو کا نعرہ لگانے سے قومیں نہیں بنتی کوئی خود کو اکلے کل سمجھ بیٹھے تو ترقی رکھ جاتی ہے اپوزیشن لیڈر کی تقریر حقائقے برعکس تھی وفاقی وزیر اسد عمر کا جوابی وار بولے پہلی مرتبہ ریاست نے غریب کی ذمہ داری اٹھائی عمران خان جیسے خدمت کسی اور لیڈر نے نہیں کی اپوزیشن لیڈر لنگر خانوں میں جا کر دیکھیں غریبوں کو عزت دی جاتی ہے الزمات کیوں لگائے حکومت کی اتحادی رکن فٹ پڑی ہیں جی ڈی اے کی ایم این اے سائرہ بانو کہتی ہیں اسلم خان نے اتحادیوں پر منافقین کا الزام لگایا اجلاسوں کی بات لیگ ہونے کا ملبع اتحادیوں پر ڈالا جاتا ہے اتحادیوں سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو کوئی فیصلہ کر لیں آج شریف کی جاداد نلامی کے خلاف درخواستیں مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے تینوں درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دیں جاداد نلامی کا حکم احتساب عدالت نے دیا تھا کراچی میں پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا سردار خان سمیت کپتان کے پرانے کھلا جیالے بن گئے سعید غنی کہتے ہیں اس دن حکومت کسی کو بے گھر نہیں کرنا چاہتی متاثرین کو متبادل جگہ ملنے تک بے دخل نہیں کرنا چاہیے کراچی میں پارکس اور رفائی پلوٹوں پر قبضے کیے گئے عدالت کو سابق ارمنسٹریٹر فہیم الزمہ کو بلا کر پوچھنا چاہیے ناصر حسین شاہ کی وفاقی حکومت پر کڑی تنگیر کہتے ہیں یہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں رونے دھونے کا موقع ملے ہم اپنا حق مانگتے ہیں تو کہا جاتا ہے سندھ کارڈ کھیل رہے ہیں بینکوں پہ کرم عوام پہ ستم سٹیٹ بینک نے کرونا کے باعث دی گئی مفت ڈیجیٹل فرنڈز ٹرانسفر کے رائت واپس دے لی اب بینک اکاؤنٹ سے رقم ٹرانسفر کرنے پر فیس دینا ہوگی پچیس ہزار روپے سے زیاد کے بینک ٹرانسفر پر آشاریہ ایک بیسر کے حساب سے ٹیکس دینا ہوگا زیادہ سے زیادہ ٹیکس دوستو روپے تک ہوگا شورونا ویکسین لگوانے والوں کے لیے نئی مشکل کھراجی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں ویکسین کی کمی راولپنڈی اور جھنگ میں بھی ویکسین نایاب ہو گئی آزم سواتی وزیراعظم کو اندخابی اصلاحات پر بریفنگ میں مصروف جام شورو میں آج پھر مال بردار ٹرین کو حادثہ پیش آ گیا کوئلے سے بھری ٹرین پٹڑی سے اتر گئی ٹرین رائیور اور اسسسٹنٹ سخت کراچی میں گردالوں دھوائیں گرمے کے شدت کم ہو گئی سندھ کے کئی علاقوں میں بادلوں کیننگز سکھر خیرپور کمبر نوشہر و فیروز شکارپور میں آندھی اور بارش نشے بھی علاقے پانی پانی ہو گئے کئی علاقوں کی بجلی بھی بگ